موسیقی موسیقی رنگ برنگی پوشا کے میں پہن کے آتی ہوں باغ کے فضاؤں میں خوب گل کھلاتی دور سے مجھے دیکھو دور سے مجھے دیکھو کیوں قریب آتے ہو کیوں مجھے ستاتے ہو مجھ کو قید کرنے کی کر رہے ہو نادانی مجھ کو قید کرنے کی کر رہے ہو نادانی چھیڑ کے مجھے آخر تم کو ہو پشیمانی رنگ میرا اترے گا رنگ میرا اترے گا ہاتھ میں جو لگاتے ہو رنگ میرا اترے گا ہاتھ جو لگاتے ہو کیوں مجھے ستاتے ہو دشمنی ہے کیا مجھ سے دشمنی ہے کیا مجھ سے چاہتے ہو بربادی کیا ملے گا تمہیں بچو کیا ملے گا تمہیں بچو چین کر یہ آزادی دور کے پیرے پیچھے جی میرا جلاتے ہو کیوں مجھے ستاتے ہو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں بچو شاعر اور مصانف بہت حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں انہیں بہت زیادہ چھوٹی چیزوں پر سوچنے بہت زیادہ سوچتے ہیں بولو تو اسی طرح اسی طرح شاعر حیدر بیابانی نے بھی ایک تطلی کی زبان میں یہ نظم لکھی ہے جس میں وہ تطلی کی زبان سے پوچھتے ہیں بچوں سے کیوں مجھے ستاتے ہو کیوں مجھے پکڑتے ہو کیوں مجھے خید کرتے ہو خید کر کے تمہیں کیا ملتا ہے میں آزاد ارتی پٹی ہوں یہ ڈال سے وہ ڈال یہ پھول سے وہ پھول پھولوں کا رس چوستی ہوں اور مجھے ہاتھ لگا کر مجھے پکڑنے سے میرا دن رنگ پورا اڑ جاتا ہے دیکھا نا آپ نے کبھی بھی تطلی کو جب ہم پکڑتے ہیں تو اس کے جو رنگ رہتا ہے اس کے اوپر مختلف قسم کے رنگ رہتے ہیں کتنی خوبصورت معلوم ہوتی ہے تطلی وہ رنگ اپنے ہاتھوں کو لگ جاتا ہے وہ بیچاری گر جاتی اور اس کے پر جب وہ رنگ جھر جاتا ہے تو اسے اننا نہیں آتا تو یہی وہ پوچھ رہے ہیں تطلی پوچھ رہی ہے کہ کیوں مجھے ستاتے ہو بچوں میرے نازک جسم کو کیوں چھوٹے ہو آپ لوگ میں تو پھول سے بھی زیادہ نازک ہوں اور میں کسی کو تکلیف تو نہیں دیتی میں آپ لوگ کو تو کچھ نہیں کرتی بس ارتی ہوں آپ لوگ دیکھیں کہ خوش ہونا دور سے ہی خوش ہونا چاہیے بلکہ پھر مجھے پکڑ کے کیوں خید کر دیتے ہو میں آزاد اگر ارتی پھر ہوں گی تو کتنی اچھی معلوم ہوں گی تو یہ پوچھ رہے ہیں میں غریب تطلی ہوں پھول سے بھی نازک ہوں پھول سے بھی اچھی ہوں پھول سے بھی زیادہ اچھی ہوں تم بھی بچے ہو مطلب آپ لوگ بھی بچے ہیں اور میں بھی بچی ہوں میں بھی چھوٹی سی ہوں آپ لوگ بھی چھوٹے ہوں کیوں مجھے خاک میں ملاتے ہوں مطلب کہ آپ لوگ جب مجھے پکڑ لیتے ہو آپ لوگ جب اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہو مجھے تو پورا رنگ اڑ جاتا ہے مجھے اور میں خاک میں بھی جاتا ہوں مطلب مر جاتی ہوں رنگ برنگی پوشاں کی مطلب تیتلیوں کو دیکھیں آپ لوگ کتنے خسم خسم کے رنگ ہوتے ہیں ایک تیدلی میں کئی رنگ ہوتے ہیں چاہے وہ کالی ہو اودی ہو نیلی ہو لال ہو پیلی ہو مختلف قسم کے رنگوں میں وہ بہت پیاری معلوم ہوتی ہے رنگ برنگے کپڑے پہن کے آتی ہے پوشاک کے مہنے کپڑے کپڑے پہن کے آتی ہے وہ اور باغوں کی فیضاؤں میں خوب گل کھلاتی مطلب کہ باغ میں جب تیدلیاں اڑتی ہیں تو کتنا خوبصورت منظر پیش ہوتا ہے یہ پھول سے وہ پھول پر وہ پھول وہ ڈال سے یہ ڈال پر جب جا کے وہ بیٹھتی ہیں تو کتنا خوبصورت دیکھتا ہے بھا دور سے مجھے دیکھو کیوں خریب آتے ہو جلی کہہ رہی ہے دور سے مجھے دیکھو ہم جہاد مت لگاؤ کیوں خریب آ کے میری زندگی برپاد کرتے ہو مجھے خواہد میں ملاتے ہو کیوں مجھے ستاتے ہو مجھے خید کر کے تمہیں کیا ملے گا جب آپ لوگ پکڑتے ہو تو میرا رنگ اڑ جاتا ہے میرا رنگ پورا ختم ہو جاتا ہے مجھے اڑنے نہیں آتا ہوں میری پرار قراب ہو جاتے ہیں اور مجھے خید کر کے کیوں نادانی کر رہے ہو کیوں ہماقت کر رہے ہو کیوں بے اکافی کی میں اڑتی ہوئی اچھی لگتی ہوں دور سے دیکھو مجھے کتنی خوبصورت لگتی ہوں کیوں مجھے برپاد کرنے پر تلے ہوئے ہو چھیڑ کے مجھے آخر آپ لوگ کیوں پریشان ہوتے ہو کیوں شرمندہ ہوتے پھر بعد میں کہہ رہی ہم نے پکڑنا تھا اس کا رنگ پورا چلے گیا آپ لوگ جو ہاتھ لگائیں گے تو میرا رنگ پورا ختم ہو جائیں گا اتر جائے گا دشمنی ہیں کیا مجھ سے چاہتے ہو کیا میرے سے آپ لوگ کچھ دشمنی ہیں تیتلی پوچھ رہی ہے کیا مجھ سے آپ بچوں کو کچھ دشمنی ہیں کیا میں نے آپ کو کچھ تکلیت دی ہے کچھ بھی نہیں پھر کیوں میری بربادی چاہتے ہو میری آزادی چھین کے مطلب مجھے پکڑ کے بند کر کے آپ لوگوں کو کیا ملے گا میری آزادی چھین کے آزادی اس تیتلی کیا ہے یہ پھول سے وہ پھول وہ ڈال سے یہ ڈال اور تیپھرتی ہے وہ تو کتنی خوبصورت معلوم ہوتی اس کی آزادی چھین کے ہم اسے بند کر دیں گے تو اس کی آزادی چھینے سے میں کچھ تو نہیں ملے گا ابھی ہم اس کا رنگ اتر جائے گا وہ مر جائے گی دوڑ کے میرے پیچھے کیوں آتے ہو دوڑ دوڑ کے میرے پیچھے کیوں آتے ہو اور میرا جی کیوں جلاتے ہو کیوں مجھے پریشان جی جلانا مطلب پریشان کرنا کیوں مجھے پریشان کرتے ہو کیوں مجھے ستاتے ہو کیسی رہی نظم اچھی تیتلی کی نظم یہ نظم یہیں قتم ہوتی ہے بچوں شکریہ